السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو تل کی فصل میں ایک بہت ہی خطرناک بیماری جو ہے وہ دیکھنے میں آرہی ہے آپ کو سامنے پودے نظر آرہے ہیں ہماری لیبارٹری میں یہ آئے ہیں اور جب فیڈ میں جاتے ہیں تو پہلے اکا دو کا پودے نظر آتے ہیں اور پھر جب پانی لگاتے ہیں تو اس کے بعد یہ یک دم سے اتنا پھیلتی ہے کہ پورے کے پورے کھیت جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے اب اس کی وجوہات کیا ہیں میں آپ کو اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے وہ سارا کچھ ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یہ آپ کو کچھ پودے ہماری لیبارٹری میں نظر آرہے ہیں یہ فیلڈ میں جب تھے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ان کی جڑے جو ہے وہ نیچے سے بلیک ہونا شروع ہوتی ہیں اور اوپر سے جو ہے چھال ان کی آسانی سے جو ہے وہ اتر جاتی ہے جب آپ اس کو چیر کے دیکھتے ہیں تو یہاں سے آپ کو نظر آرہا ہے کہ اس کے ویسکولر سسٹم جو ہے وہ براؤن کلر کا ہو چکا ہے اور کہیں پہ بلیکش کلر کا ہو چکا ہے پہلے یہ جڑ کو ڈیمج کرتی ہے اور پھر اوپر کی طرف چڑھتی جاتی ہے اور آرٹی میٹلی جو پودے کے پتے ہیں وہ خوشک ہو کے ڈرائی ہو کے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پودا سوک جاتا ہے تو یہ اب اس میں جو کنفیوزن ہوتی ہے یہ تین طرح کے پیتر جنز جو ہیں وہ ویلٹنگ کاز کرتے ہیں ایک اس میں فوزیریم ویلٹ ہوتی ہے دوسرا اس میں چارکو راٹ ہوتا ہے اور تیسری اس میں فائٹو فتورا جس کو کولوراٹ کہتے ہیں وہ بھی حملہ آور ہوتا ہے یہاں پہ جو چیزیں ہیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ یہ فوزیریم ویلٹ کی وجہ سے ہے فوزیریم آکسی سپورمیز کا کازل آرگنیزم ہوتا ہے اور دوسری چیز جو یہاں پہ کنفیوز کرنے والی ہوتی ہے وہ مایکرو فامینا فیزیولینا ہوتا ہے جس کو رائزو کٹونیا بیٹیٹی کولا بھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے سمٹمز آتے ہیں لیکن وہاں پہ ہمیں یہاں پہ سیکلروشیا دیکھنے میں آتے ہیں جو کہ یہاں پہ دیکھنے میں فیلال نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم برحال اس کو لیبورٹری میں کنفرم کر لیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہے یہاں پہ جو ابتدائی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فوزیریم ویلٹ ہے اور فوزیریم آکسی سپورم کی وجہ سے ہوئی ہے اس میں ہم نے شروع میں ہی کسانوں کو یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنی جو سی ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹرائیکو شیلڈ کیپسول سے کر کے لگانا ہے اور اس کے بعد جب پہلا پانی لگائیں گے تو پھر آپ نے ٹرائیکو شیلڈ کیپسول کی ایک بوٹل جو ہے وہ پر اکڑ کے اساب سے فلڈ کرنی ہے اس کے طرف کیا بعد میں آتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس کو ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں اب یہ جو فوزیریم ویلٹ ایک کارٹن کی ساری سیسیم کی ہم اس کو کہتے ہیں تل کی یہ فوزیریم آکسی سپورم کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کی وجہ بنتی ہے یہ والی پپوندی جو کہ میں آپ کو اس پیٹری ڈش میں دکھا رہا ہوں سفید کلر کی یہ فوزیریم آکسی سپورم جو ہے اس زمین میں موجود ہوتی ہے اور پھر یہ جڑ کو خراب کرتی ہوئی اوپر سے تنے اور ویسکولر سسٹم کو خراب کرتی ہے اور پورا پودا مرج ہا جاتا ہے ہم نے اس کو کیوں کہا کہ ٹرائیکو شیلڈ کو استعمال کریں ٹرائیکو شیلڈ کیپسولز میں آپ کو اس طرح کے کیپسولز ملتے ہیں جس میں ایک بائیو کنٹرول ایجنٹ ہوتا ہے ٹرائیکو ڈرما ٹرائیکو ڈرما کیا کرتا ہے کہ یہ اب ہم آپ کو ایک ایکسپیرمنٹ دکھا رہے ہیں جہاں پہ آپ لیبارٹری میں واضح طور پر دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے ٹرائیکو ڈرما نے یہ فوزیریم آکسی سپورم یہاں پہ لگایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ٹرائیکو ڈرما یا ٹرائیکو کی شیلڈ یہاں پہ لگایا گیا تھا اور یہ والی پیٹری ڈیش جو ہے اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ یہاں پہ فوزیریم اور پیتوجن لگایا گیا تھا صرف پیتوجن فوزیریم جو یہ بیماری کی وجہ بنتا ہے اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اس میں بالکل اس نے اس کو کلین کر دیا یہ فوزیریم کے اوپر بھی چڑ گیا اور اس نے موقع ہی نہیں دیا اس ٹرائیکو شیلڈ میں موجود ٹرائیکو ڈرما نے کہ یہ فوزیریم اس پیٹری ڈیش میں کوئی اپنا کام دکھا سکے اور یہاں پہ جہاں پہ ٹرائیکو ڈرما موجود نہیں تھا اس نے پوری پیٹری ڈیش کو کور کیا اور وائٹش اپنی گروہ سے کور کر لیا اب جب ہم زمین میں اس کو اپلائی کرتے ہیں تو زمین میں کیا ہوتا ہے کہ اگر تو ٹرائیکو ڈرما موجود ہے تو وہ پھر اس کو ختم کر دے گا زمین کو کلین آؤٹ کر دے گا اور اگر نہیں موجود تو وہ پھر ایسی طرح کی سمٹمز بنائے گا اور آپ کے پودے جو ہیں وہ خوشک ہونا شروع ہو جائیں گے ابتدائی طور پہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار کیا تھا کہ شروع میں آپ لگائیں سیڈ ٹریٹمنٹ کریں ٹرائیکو شیلڈ کیپسولز کو اور جہاں پہ ڈاکٹر امر صاحب نے سیڈ دیا تھا وہاں پہ ساتھ انہوں نے ٹرائیکو شیلڈ کیپسولز دیئے تھے تاکہ یہ بیماری کا ان کے فارمرز کو سامنا نہ کرنا پڑے اس کے بعد ایک ریکمینڈیشن تھی کہ آپ نے جب پانی لگانا ہے تو اس کے ساتھ ساٹھ ٹرائیکو شیلڈ کیپسولز کو فلڈ کرنا ہے اسے پھر اس کی پاپولیشن پورے فیلڈ میں بڑھ جاتی ہے ابتدائی طور پہ وہ جو سیڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ ایک لیئر بنا لیتا ہے وہ ابتدائی طور پہ اس کو نزدیک نہیں آنے دیتا اور جب آپ پانی لگاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اگر اس کو ٹرائیکو شیلڈ کیپسولز کو فلڈ کر دیتے ہیں تو وہ پھر اپنی پاپولیشن بڑھا کے بلکل اسی طرح سے کھیت میں سے فوزیریم کو ختم کر دیتا ہے تو یہ ہم نے وہاں پہ ریکمینڈ کیا تھا جہاں پہ یہ ٹرائیکو شیلڈ کیپسولز سے ٹریٹمنٹ کیا گیا اور ساتھ میں فلڈ کیا گیا ہے وہاں پہ زیرو جو ہے وہ اس طرح کے پلانٹس دیکھنے میں آئے ہیں جہاں سے بھی ہم نے فیڈبیک لیا ہے وہاں پہ اس طرح کا پلانٹ ایک بھی اس کھیت میں نہیں ملا جہاں پہ یہ دو طرح سے اپلائی کیا گیا تھا ٹریٹمنٹ پلس اس کو فلڈ کیا گیا تھا اب جن فارمرز نے اس کو اپلائی نہیں کیا تھا ان کے کھیت میں اس طرح کی علامات دیکھنے میں آ رہی ہیں اور پودے مرجھا جاتے ہیں جب اس طرح کی علامات آ جائیں تو پھر بیماری جو ہے وہ اتنی پھیل چکی ہوتی ہے کہ اس کا کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہاں اس میں اگر آپ ٹرائیکوڈرما کو فلڈ کرتے ہیں تو ٹرائیکوڈرما اپنی پاپولیشن بڑھا کے آپ کی زمین کو کلین کر دیتا ہے اس فوزیریم سے چاہے پودے اس میں کچھ ہمیں مرے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ٹرائیکوڈرما اپنی پاپولیشن بڑھاتا ہے اور بلکل اسی طرح جس طرح سے اس نے پلیٹ میں سے اس فوزیریم کو کلین آؤٹ کیا ہے آپ کی زمین کو بھی کلین آؤٹ کر دیتا ہے تو دوستو یہ تھے ایک تھوڑا سا انٹرودکشن اس ٹرائیکوڈرما کا یہ میں نے آپ کو لیبارٹری میں اس کے ریزرٹس دکھائے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹرائیکوڈرما وہ فوزیریم کو بلکل بڑھنے نہیں دیتا بلکہ اس کو کل کر دیتا ہے آنے والے دنوں میں میں آپ کو کچھ اور بھی ایکسپیرمنٹس کر کے دکھاؤں گا اور اس کے جو مزید پیتوڈن ہیں مایکرو فومینا، فائٹو فتھورا اور دوسرے جو پیتوڈنز ہیں فصلوں کے ان کے خلاف بھی ریزرٹس دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ٹرائیکوڈرما کے ایکسیلنٹ ریزرٹس دیتا ہے اب ٹرائیکوڈرما کو لینے کا طریقے کار کیا ہے یہ کسان جو ہیں اس کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوا ہے اس بوٹل کے اوپر اس کے پر کال کر کے یا وٹس اپ کر کے جو ہے وہ ٹرائیکوڈرما کیپسولز کو گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں اور اپنی فصلوں میں استعمال کر کے ان کو اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ کر سکتے ہیں دوستو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اگر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ